جیسا کہ آپ کو ٹائٹل سے ہی پتا چل گیا ہوگا کہ جو ہماری پریویس ویڈیو ہے پیرنٹس نونسلنگ اس کا پار ٹو ہے اس میں کچھ ایسے پوائنٹس تھے جو کہ مجھے لگ رہا تھا کہ کنفیوز کر سکتے ہیں آپ کو اس لیے میں نے سوچا گیا اس کا پار ٹو بھی بنا دوں تو اس میں دو پوائنٹس ایسے تھے جس میں فرسٹ اف آل میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ نے اپنے جو بچے ہیں ان کو موٹیویٹ کرنا ہے ان کی بیس جو ہے خود ہی سیلیکٹ کرنی ہے کہ آپ نے لیکن اس میں دو چیزیں ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے سٹارٹ سے ان کی ڈومین سیلیکشن کرنی ہے فار اگزامپل فیفت تک تو سارے کے سارے سبجیکٹس سیم رہتے ہیں بٹ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ فرسٹ کلاس سے سیکنڈ سے ہی آپ ان کی بیس بنانا شروع کر دیں اگر آپ ان کو میڈیکل کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں انجینرین کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں تو ان کو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کانسل کریں کہ آپ نے اسی ہی فیلڈ کی طرف جانا ہے ان کو کانسل نہیں کیا تو اس وقت آ کر آپ ان کے ساتھ تھوڑا کسی ڈسکشن کر سکتے ہیں اور اپنی بچے کی بھی رائے آپ نے ضرور لینی ہے کہ انہوں نے میڈیکل کی طرف جانا ہے انجینرین کی طرف جانا ہے یا کسی اور ڈومین کی طرف جانا ہے اگر تو آپ کانسل کر رہے ہیں تو سیونٹی پرسنٹ چانس چیز یہ ہوں گے کہ اگر آپ میڈیکل کی طرف اپنے بچے کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں آپ سٹارٹ سے اس کو کانسل کر رہے ہیں تو وہ میڈیکل کی طرف اس کا انٹرسٹ بیلڈ اپ ہو جائے گا بٹ جیسا کہ میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ ساری کی ساری چیزیں شیئر کرنی ہے ان کو ٹائم دینا ہے ان کی کیئر کرنی ہے اور ان سے ہر چیز ڈسکس کرنی ہے اب سوشل میڈیا سے بہت ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ ڈومین سیلیکشنز کیسی ہوں گی ٹھیک ہے تو اس میں آپ اپنے بچے کو تھوڑا سا موٹیویٹ کر سکتے ہیں جی اگر آپ میڈیکل میں جانا چاہ رہے ہو تو میڈیکل میں یہ یہ چیزیں ہوں گی یہ یہ ہرڈرز آ سکتی ہیں اگر آپ نے انجنرنگ فیلڈ سیلیکٹ کرنی ہے تو اس کا فیوچر یہ ہے تو اس طریقے سے انٹرسٹ بیلڈ اپ ہونا شروع ہو جائے گا جو ہمارا ایڈوکیشن سیکٹر ہے اس میں صرف اور صرف جو بھی ہمارے بکس ہیں وہ اسی کو ہی ایک رٹا سسٹم میں آپ لگا لیں اسی کی طرف موو کروارے ہوتے ہیں وہ سبجیکٹس جو ہیں ٹیچر وہی ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں ادھر سے ہی ہمارے جو بچے ہیں ادھر سے چیزیں لرن کر کے وہی چیزیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں پیپرز میں بھی وہی چیزیں لکھی جاری ہوتی ہیں بار پریکٹیکلی کوئی بھی نہیں بتا رہا ہوتا کہ یہ ڈومین کس طرح موو کرے گی جیسا کہ ہمارا ویسٹن کلچر ہے اس کی طرف موو نہیں کرتے وہ چیزیں سکھاتے ہیں ہم چیزیں بڑھاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اب تو ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے پہلے تو پریویس جب ہم لوگ تھے اتنا زیادہ انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا یوٹیوب نہیں تھی گوگل نہیں تھی بٹ اب تو کافی چیزیں ہیں ایون دو کہ اب تو چیٹ جی پی ٹی بھی آگئے آپ چیٹ جی پی ٹی میں جا کر اگر یوز کریں گے اس پر بھی ہم ویڈیو بنائیں گے وہ آپ کیسے یو پی ٹی بھی آپ کو بتائے گا کہ آپ اپنے بچے کے فیوچر کو کس طریقے سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں آہ کونسی ڈومین اس کے لیے ٹھیک رہے گی اور آپ کا بچہ کس ڈومین میں زیادہ انٹرسٹیٹ ہے ٹھیک ہے تو آہ جو پریویس ویڈیو تھی اس میں دو چیزیں تھی جو آپ کو کنفیوز کر سکتی تھیں کیونکہ سٹارٹ میں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آپ نے جو ڈومین سیلیکشن ہے وہ خود کرنی ہے اپنے بچے کی کیونکہ بکاز ان کو اتنی سینس نہیں ہوتی آہ میٹرک لیول تک بکاز ان کی ابھی میچورٹی لیول اس جگہ پر نہیں پہنچا ہوتا کہ وہ اپنا ڈیسیجن خود لے سکیں بٹ کچھ پیڈنٹس ہوتے ہیں جیسے ہمارے پیڈنٹس سے پریویس لی جب ہمیں انہوں نے کہا دیا جی آپ نے میڈیکل میں جانا ہے تو ہم میڈیکل میں ہی موو کر جاتے اگر ہمیں انہوں نے کہا دیا انجنیرنگ میں جانا ہے تو ہم انجنیرنگ میں ہی موو کر جاتے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے فیصلے بلکل ہی ان کے اوپر فور کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کا بچہ کہہ رہا ہے نہیں جی اگر آپ میڈیکل چاہ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ میڈیکل کرے بٹ آپ کا بچہ کہہ رہا ہے نہیں جی مجھے انجنرنگ زیادہ سمجھ آتی ہے اور میں انجنرنگ میں جاؤں گا تو آپ نے کوشش کرنی کہ وہ انجنرنگ میں موو کر چاہے ہاں ایک بار آپ اس کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں بکاز جب ہمارے بچوں کو اتنی زیادہ یعنی کہ میچورٹی لیول نہیں ہوتا تو وہ بس اپنے ہی فرنڈ سے سن کے کہہ رہے ہوتے ہیں جی انجنرنگ کا زیادہ سکوپ ہے یا میبھی مجھے ایڈمیشن نہ ملے میڈیکل میں میں بی بی ایس میں نہ جا پاؤں ٹھیک ہے اس کا میرٹ زیادہ تو میں انجنرنگ کی طرح موک کر جاتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے تھوڑی سن کی کانسلنگ کرنی ہے کہ نہیں جی آپ اگر میڈیکل میں جانا چاہ رہے ہو تو ہم فنینشلی بھی آپ کو سپورٹ کریں گے اور ویسے بھی آپ کو سپورٹ کریں گے اور میڈیکل کی یہ چیزیں زیادہ امپورٹن ہیں ٹھیک ہے آپ کے مطابق ای ٹھیک ہے اس کو لرن کرتا ہے اور وہ سمارٹ ورک سیکھ جاتا ہے ٹھیک ہے ہارڈ ورک نہیں سیکھتا اور وہ آپ کہہ لیں کہ بک ریڈر نہیں ہے لرننگ پائنٹ آف یو سے چیزوں کو لے کر چل رہا ہے سمجھ رہا ہے پریکٹیکلی موون ہو رہا ہے تو وہ اس فیلڈ میں بھی آگے نکل جائے گا ٹھیک ہے بٹ یہ چیز تھی ایک تو میں نے سوچا کہ اس کا میں پار ٹو بنا دوں ٹھیک ہے تو اگر کوئی چیز ابھی بھی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو یا آپ کو کنفیوز کر رہی ہو تو آپ ک ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اللہ حافظ